اسلام علیکم ناظرین فارسی گرامر کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابو بکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے گزشتہ سبق میں ہم نے آپ حضرات کو معارفہ کی اسم نکیرہ کی شروع کی دو قسمیں پڑھا دی تھی وہ سبق اگر آپ حضراتیں مس کر دیا ہے تو ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے آپ اس پہ کلک کر کے وہ سبق دیکھ لیں آج ہم اسم نکیرہ کی مزید چند قسمیں آپ حضرات کو پڑھانے جا رہے ہیں تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اسم نکیرہ کی تیسری قسم ہے اسم سوت سوت کہتے ہیں عربی میں آواز کو وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی کی آواز نقل کی جائے ٹھیک ہے جیسے یہ بتایا جائے کہ یہ جو لفظ ہے یہ فلان کسی چیز کی آواز ہے جیسے ہا ہا ہنسنے کی آواز اور کوکو کوئل کی آواز اسی طرح اور بھی آوازیں اگر کوئی نکال کے کہے کہ یہ فلان چیز کی آواز ہے تو اسے کہتے ہیں اسم سوت اسم منصوب اسم منصوب منصوب جو ہے وہ نسبت سے نکلا ہے اور نسبت اور تعلق کے اظہار کے لیے جس اسم کے آخر میں یع معروف بڑھا دی جائے اسے کہتے ہیں اسم منصوب اس کے بنانے کا یعنی نسبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عام طور پہ اسم کے آخر میں یع معروف کا اضافہ کر دیتے ہیں جیسے کشمور سے کشموری لیکن کبھی کبار یہ یعنی نسبت سے پہلے اس اسم میں کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے وہ کیا کرنی پڑتی ہے آئیے آپ حضرات کو بتاتے ہیں اسم کے آخر میں اگر ہائے مختفی ہو ہائے مختفی وہ ہا جو لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی علف کی طرح پڑھی جاتی ہے جیسے بیزہ قلہ کوفہ تو اس میں تین طرح کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کبھی تو اس کو اس ہا کو واو سے بدل دیا جاتا ہے جیسے بیزہ میں یہ ہا ہے اس کو واو سے بدل کے پھر آخر میں ہا لگا دیا بیزوی ٹھیک ہے یا پھر اس ہے کو گاف سے بدل کا آخر میں ہا لگاتے ہیں قلہ اب قلہ سے ہا ہٹ گئی ہا کو گاف سے بدل گیا قلہ گی ٹھیک ہے یا پھر وہ ہا ہی گرا دیتے ہیں جیسے کوفہ ٹھیک ہے کوفہ میں جو ہا ہے اس کو گرا دیا اور یہ آخر میں یا لگا دیا کوفی اچھا دوسری تبدیلی یہ کرتے ہیں کہ اگر اس کے آخر میں علف ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں پھر آخر میں یا ہے نسبتی لگاتے ہیں جیسے بخارہ ہے یہاں سے علف گرا دیا تو پھر یہ یا لگا دی یہ بن گیا بخاری تیسری تبدیلی دیکھ لیں اس میں بھی تین طرح کی تبدیلیں ہو سکتی ہیں پہلے والے کی طرح اگر اسم کے آخر میں علف بخصورہ یعنی کھڑا زبر ہے یا حمزہ ہے یا پھر یا ہے تو اس کو ہم جو ہے واو سے بدل دیتے ہیں جیسے واو سے بدل کر پھر آخر میں یا ہے نسبتی لگا دیتے ہیں جیسے مصطفیہ ہے یہ مصطفیہ یہ جو علف مقصورہ اس کو واو سے بدل دیا اور پھر آخر میں یہ یا لگا دی یہ بن گیا مصطفیوی اب بیزا آخر میں حمزہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے واو سے بدل دیا تو یہ بن گیا بیزاوی ٹھیک ہے اسی طرح دہلی ہے دہلی کے آخر میں یا ہے یا کو واو سے بدل کر پھر آخر میں یا ہے نسبتی لگا دی تو یہ بن گیا دہلوی شاہ و علی اللہ دہلوی اچھا چوتھی تبدیلی اس اسم میں نسبت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ یائے نسبتی سے پہلے یائے نسبتی سے پہلے علف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں جیسے نور ہے نور سے پہلے علف اور نون بڑھا دیا نوران ہو گیا پھر یائے نسبتی لگا دیا تو یہ بن گیا نورانی اچھا کبھی کبھار کوئی حرف گرا دیتے ہیں جیسے مدینہ ہے اس میں سے یا اور ہا کو گرا دیا تو یہ بن جائے گا مدن اور آخر میں یائے نسبتی لگا دیا تو یہ بن جائے گا مدنی اچھا کبھی حرف گراتے نہیں ہیں بلکہ بڑھاتے ہیں جیسے رئی ہے ایک علاقے کا نام ہے تو اس کی طرف جب نسبت کریں گے تو رئے اور یہ ہے اس سے پہلے علف اور ذا کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا رازی اسی طرح ایک لفظ ہے مرو تو یائے نسبتی سے پہلے یہ یا بڑھا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے مروزی ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے بس تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے اچھا اس میں نکیرہ کی پانچویں قسم ہے اس میں کنایا وہ اسم جو غیر واضح بات یا عدد کے لیے بولا جائے ٹھیک ہے جیسے چنین گفت ایسا کہا اس نے پچنان کرد اور ویسا کیا تو یہ اسمائے کنایا ہے فارسی کے چنین اور چنان ٹھیک ہے چنین چنین ایسا ویسا اسم جمع وہ اسم جو لوگوں یا چیزوں کے مجموعہ کے بارے میں بتائے جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں اسم جمع جیسے گروہ لشکر فوج وغیرہ ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آج کا سبق امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں بھی بخوبی آیا ہوگا اور پسند بھی آ گیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی آپ حضرات کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں اگلی دشست میں ہم انشاءاللہ اسم نکیرہ کی آخری قسم یعنی اسم عدد کے بارے میں تفصیلا آپ حضرات کو بتائیں گے آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بھر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے اپنا خیار لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ